بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم آپ کے خدمت میں ہمیشہ ہی کی طرح ایک سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قصہ ہے دالوت اور جالوت کا کس طرح حضرت دعوت علیہ السلام نے جالوت کو شکست دی اور بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کون سی نافرمانی کی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کومٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر اور انبیاء نازل فرمائے لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی بنی اسرائیل کو ایک قوم کا مقابلہ کرنا تھا اس دوسری قوم کا سردار بہت زیادہ طاقتور تھا جس کا نام جالوت تھا جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس قوم سے لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ جالوت کی قوم نے ہم پر بہت ظلم کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا امین مقرر کیا حضرت تعلوت علیہ السلام کا نام تورات میں تاون لکھا گیا ہے علماء کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت تعلوت علیہ السلام کا اصل نام داون ہی ہو لیکن چونکہ حضرت تعلوت علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا اس لئے ان کو تعلوت کہا جاتا ہے قرآن پاگ میں بھی آپ کا صفاتی نام یعنی تعلوت ہی استعمال کیا گیا ہے حضرت تعلوت علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ واپس ملا جو ان کی دشمن قوم نے ان سے چھین لیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلوت علیہ السلام کو امین مقرر کیا تو بنی اسرائیل نے ان کو امین ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ تعلوت علیہ السلام کے بجائے ہم یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم میں سے امین مقرر کیا جائے انہوں نے یہ اس لئے کہا تھا کیونکہ حضرت تعلوت علیہ السلام دولت مند نہیں تھے اور بنی اسرائیل میں طاقت کا میار دولت تھا جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی وہ زیادہ طاقتور ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قرآن میں فرمایا اسے کشادگی عطا کی ہے جسم اور علم دونوں چیزوں میں حضرت تعلوت علیہ السلام کی جسامت اور قد دونوں ہی کشادہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت عطا کی تھی اور دوستو کسی بھی دشمن کا سامنا کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہونا لازم ہوتی ہیں فوج میں بھی ایسے ہی لوگوں کو لیا جاتا ہے جو ذہین اور طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ جنگ کے دوران یہی چیزیں کام آتی ہیں نہ کہ دولت اور حضرت تعلوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی تو بنی اسرائیل کچھ بھی کر دے اللہ کا فیصلہ بدلنے والا نہ تھا اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خوشخبری یہ دی کہ تعلوت علیہ السلام کی بادشاہت میں جو تابوت سکینہ بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا تھا وہ واپس مل جائے گا اس تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے اور بنی اسرائیل کو وہ تابوت بہت عزیز تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم اس کے ماننے والے ہو پھر ان میں سے جو لوگ مان گئے وہ حضرت تعلوت علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر میں جالوت کا سامنا کرنے نکل پڑے جو نہیں مانے وہ پیچھے رہ گئے اب جب وہ لڑنے کے لیے نکل رہے تھے تو حضرت تعلوت علیہ السلام نے اپنے لشکر کو کہا اللہ تعالیٰ ان کی دریا کے ذریعے ایک آزمائش لیں گے حضرت تعلوت علیہ السلام کے لشکر کو ایک دریا سے گزر کر دوسری قوم سے لڑنے جانا تھا تو اب حضرت تعلوت علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جو اس دریا سے پیٹ بھر پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا البتہ اس میں سے چلو بھر یعنی گھوٹ بھر پانی پیا جا سکتا ہے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت تعلوت علیہ السلام ان لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ ان کا ایمان کتنا پکا ہے اور کیا وہ ان کا حکم مانیں گے یا نہیں لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس دریا میں سے پانی پی لیا بہت کم لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی نہیں پیا تھا پھر وہی لوگ حضرت تعلوت علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر گئے تھے جو اہلِ ایمان تھے پھر جب انہوں نے جالود کو دیکھا اور اس کے لشکر کو دیکھا تو ڈر گئے اور کہا کہ ہم میں اتنی حمد تو نہیں ہے کہ ہم جالود کا اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں لیکن ان میں سے اللہ کے کچھ لوگوں نے جن کا ایمان بہت ہی پختہ تھا نے کہا کہ ایسا بہت بار ہوا ہے کہ اللہ کی مدد سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی یعنی ان کا کہنا تھا کہ اٹھو اللہ پر بھروسہ رکھو پھر جب جالود اور حضرت تعلود علیہ السلام کا لشکر بلکل سامنے آ گیا تو حضرت تعلود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے ہمارے قدم جمع اور ہماری مدد فرما ان گافروں کے مقابلے میں اس دعا میں حضرت تعلود علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں صبر کی توفیق دے بلکہ یہ کہا کہ ہم پر صبر انڈیل دے جیسے کسی پر پانی کی بالٹی انڈیلی جاتی ہے اس قدر یقین تھا ان کو اللہ کی قدرت پر یہ دعا ہم اہلِ ایمان کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اگر کسی پریشانی یا کسی جنگ کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں پورے تقویٰ اور یقین کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلود علیہ السلام کو کامیابی عطا کی اور وہ جنگ جیت گئے جالود کو وہ حضرت دعود علیہ السلام نے مارا تھا آپ علیہ السلام اس وقت پیغمبر نہیں تھے بلکہ حضرت تعلود علیہ السلام کے لشکر میں ایک مجاہد تھے دورات میں آتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام گڑریے تھے اور جنگل میں بھیڑ بکرییں چرایا کرتے تھے ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیے میں ایک پتھر رکھ کر کسی پر بھی نشانہ بانتے تھے اور ان کا نشانہ بہت پکا ہوتا تھا یہاں تک کہ شیر کا جبڑا توڑ دیا کرتے تھے جب جالود پکار رہا تھا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور باقی سارے درے زہ میں کھڑے تھے تو حضرت دعود علیہ السلام آئے اور کہا کہ اس نامختون کو میں ماروں گا نامختون اس کے ہاں ایک بہت بڑی گالی تھی حضرت دعود علیہ السلام نے جالود کی آگ پر نشانہ باندھا اور پتھر اس کی آگ پر لگ کر بھیجے سے نکل گیا جالود کا پورا جسم ایک ڈھوس اور مضبوط گور سے ڈھکا ہوتا تھا صرف اس کی آگ دکھائی دیتی تھی اس کی آگ میں چھوٹا سا سراخ تھا اسی سراخ سے وہ پتھر گزرتا ہوا بھیجے کو چیر گیا اور اس طرح حضرت دعود علیہ السلام نے جالود کو مارا اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت دعود علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں وارض بنایا اور پھر حضرت دعود علیہ السلام نے بادشاہت سما لی اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود کو بادشاہت حکومت اور نبوت سے سرفراز کر دیا دوستو اللہ تعالیٰ اس طرح اس دنیا سے فساد ختم کرتے ہیں جب ایک گروہ دنیا میں فساد پھیلا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے گروہ کو کھڑا کر دیتے ہیں جو اس فساد کو پھیلانے والے گروہ کا خاتمہ کرتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا اس دنیا میں چاہے کوئی بھی فیرون آ جائے اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے سبحان اللہ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی اور کوئی اچھا ایسا کومنٹ کر دیں اس سے ہماری بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے جزاک اللہ